تبدیلی سرکار میں مہنگائی کا توفان، کھانے پینے کی تیرے اشیاء کی قیمتوں کو آگ لگ گئی، نان اور خمیری روٹی دو روپے، چاول اور دالچانہ چار روپے مہنگے، چینی کی بھی دو روپے فی کلو مہنگی، نوٹکیشن جاری، دودھ اور دہی پانچ روپے سستہ آمدن سے زائد اساسے شہباز شریف خاندان کے خلاف نیب کی تحقیقات کا دائرہ وسی، بیٹوں کے بعد اہلیہ اور صاحبزادیوں کو بھی نیب کا بلاوا نسرت شہباز، حمزہ، جویریہ اور رابع شریف کی طلبی حمزہ شہباز پندرہ اور سولہ اپریل کو طلب، نسرت شہباز کو سترہ اپریل کا بلاوا رابع شریف اٹھارہ اور جویریہ شریف کو انیس اپریل کو پیش ہونے کی ہدایے شہباز شریف فیملی سے آمدن سے زائد اساسوں کی پوچھ گچ ہوگی شہباز شریف پر اہلیہ کو کروڑ روپے کے اساسے بطور توفہ دینے کا الزام نسرت شہباز کو پانچ کروڑ ستاون لاکھ بہتر ہزار کی رقم توفے میں دی نسرت شہباز کے نام قصور اور فیروز والا میں آٹھ سو دس کنال قیمتی زمین کا بھیم کے شاق شہباز شریف کی جانب سے دو ہزار تیرہ اور اٹھارہ کے درمیان مختلف ٹرانزیکشنز کے ذریعے رقم منتقل کی گئی نیپ زرائے نیپ ٹیم نے پولیس کے امرا شہباز شریف کی بیچی کے گھر چھاپا مارا ترجمان نون لیگ مریم اورنجزپ کے بیان پر شور مچ گیا نیپ کی فل فور تردید چھاپا مارا اور نہ گھر کا گھراؤ کیا نوٹسز کی تعمیل کرانے گئے اور واپس آگئے ترجمان نیپ پولیس کی واحد گاڑی نیپ کی ٹیم کے سیکیورٹی کے لیے ہمرا تھی مخصوص اناثر نیپ کو بدان کرنے کے لیے من گھڑت پروپیگنڈا کر رہے ہیں شریف فیملی کے خلاف منی لانڈنگ اور عمدت سے زائد اساس سجاد کی تحقیقات جاری ہیں نیپ اعلامیہ والدہ اور بہنوں کو نوٹسز ملنے پر حمزہ شہباز کے جواب بیوار نیب اور نیازی کا کٹ جوڑ ثابت ہو گیا بیمار ماں اور بہنوں کو نوٹس آ رہے ہیں کیا محاضر معاشرے میں ایسے ہوتا ہے کیا نئے پاکستان میں یہ احتساب ہے نوٹسز کے فکر نہیں لیکن معیشت سسکیاں لے رہی ہے لوگ مہنگائی میں جل رہے ہیں اور عمران خان شریف فیملی کے بغز میں جل رہے ہیں کہاں گئی اربو روپے کی کرپشن چھپن کمپنیز کا کیا بنا تین گھنٹے نیپ میں بچانے کے بعد سول اپریل کو بلالیا پھر پندر اپریل کو بھی طلب کر لیا حمزہ شہباز کا حد کے عزت کا دعویٰ کرنے کا بھی دیا کہا اعلیٰ عدلیہ علی مخان کے غیر ملکی احساسوں کا پتہ چلائے ڈی جی نیپ نے ڈگری کے حوالے سے حمزہ شہباز سے کوئی بات نہیں کی حمزہ شہباز کی بات کھسیانی بلی کھنبا نوچے کے مترادف ہے نیپ نے حمزہ شہباز کی جانب سے ڈی جی نیپ لاہور پر لگائے گا الزمات مسترد کر دیئے علامیہ جاری سوالات کا جواب دیجئے مظلوم مت بنیے قوم سمجھدار ہے اب یہ شو بازی نہیں چلے گی ترجمان وزیراعلا پنجاب شہباز گل کا حمزہ شہباز کی پریس کانفرنس پر رد عمل شہباز شریف کے علیہ خانہ کا نام ای سی ایل میں ڈالا جائے نیپ لاہور کے ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل امیگریشن کو درخواست شہباز شریف کے علیہ نسرت شہباز بیٹھی جویریہ راویہ اور آئیشہ کا نام ای سی ایل میں ڈالنے کی سفارش شریف فیملی کے خلاف نیپ کی تحقیقات جاری ہیں نیپ کا مراسلہ ایفیڈرین کیس ہنیف عباسی کو رہائی مل گئی ہنیف عباسی زمانت پر کیمپ جیل سے آٹھ مہینے اور بائیس روز بعد رہا ہنیف عباسی کو عدالت میں عمر قید کی سزا سنائی تھی لیگی کارکنوں کی جانب سے ہنیف عباسی کا بھرپور استقبال گلپاشی ناربازی کیا آپ میاں صاحب سے ملنے جائیں گے صحافی کا سوال نواز شریف سمیت سب کے لیے دعائیں ہیں ہنیف عباسی کا جواب داتا دربار حاضری موخر کر کے راول پنڈی چلے گئے ہنیف عباسی کی رہائی پر خاجہ برادران اور آصف آشمی کا خوشی کا اظہار ہنیف عباسی، خاجہ ساد، سلمان رفیق اور آصف آشمی کی ملاقات نیب کے سسے متعلق ایک دوسرے سے گلے شکوے خاجہ ساد رفیق بولے امران خان نفسیاتی مریض بن چکے ہیں جھوٹے مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں مشکل وقت گزر ہی جائے گا آصف آشمی نے کہا کہ بیروزگار لوگوں کو نوکنیاں دینا میرا جرم ہے جھوٹے کیسز بنا کر جیل میں بند کر دیا گیا عدالتوں سے انصاف کی توقع ہے حضر اعظم امران خان کے پنجاب بیروکریسی میں شدید تحاف و ذات بڑی تبدیلی کا امکان کئی بڑے نام زرے غور چیٹ سیکرٹری یوسف نصیم کھوکر آئی جی پنجاب امجد جاویج سلیمی کے تبدیلی پر غور لاہور آمد پر امران خان کے انتہائی اہم ملاقات میں انکشاف ذرائق کا دعویٰ میر لاہور مبشر جاویج سے ناراض شیرمینوں کے گلشک و خاتن شیرمینوں کا پیٹی آئی کے مجاوزہ والدیاتی ایک 2019 کے خلاف بھرپور مضامت کا فیصلہ پنجاب اسمبلی میں پارٹی مقابلہ کرے گی اسمبلی کے باہر بلدیاتی نمائندوں کا احتجاج کا اعلان رمزان شگر ملز کیس میں جالی عوامی سروے کا معاملہ نیب نے جالی سروے کے لیے بنائے گئے فارمز پر قبضے میں لے لیے جالی سروے کو تحقیقاتی ریکارڈ کا حصہ بنانے کا فیصلہ مقدم میں نامزد اٹھارہ افراد کو بھی شاملے تفتیش کرنے پر غور غلط معلومات پر بڑی پکڑ سٹیزن پورٹل پر شکایت سے متعلق غلط ریپورٹ بھیجوانے کا معاملہ وزیراعلا پنجاب کے حکم پر ڈی آئی جی انویسٹیگیشن انعام وحید کو او ایس ڈی بنا دیا گیا دو پولیس افسران موطل انچارج انویسٹیگیشن تھانا منامہ فروق ریاض اور ای ایس آئی شفیق موسیق شامل شہر کی سڑکوں پر کھلی آم فائرنگ کی ویڈیو منظر آم پر آگئی سبزوزار کی سڑکوں پر ہوای فائرنگ سے علاقہ مکین خوف میں مبتلا پولیس ملزموں کے خلاف کاروائی کرنے سے گریزہ سپریم کورٹ کے حکمات پر عمل قومی خزانہ بننے لگا تین لاکھ کے وجہ ساڑھے پنتالیس کروڑ روپے آئیں گے زرین زامیہ نے باعث پیچل پمس کی نلامی مکمل کر لی تمام پیچل پمس ساڑھے پنتالیس کروڑ روپے میں نلام قبل ازیم پمس کی لیس سے صرف تین لاکھ روپے آتے تھے ڈی سی سالہ سید کہتی ہے کچھ پیچل پمس تین ہزار پچاسی روپے بھی لیس پر تھے کوشش تین علامی سے خزانے میں زیادہ سے زیادہ پیسی آئیں لائش پرش کے بجائے عوامی ریلیف پر توجہ زرین زامیہ کے ائر کنڈیشن رمضان بازار نہ لگانے کا فیصلہ دی سی سالہ سید کہتی ہے کہ فاج شیاری کے ساتھ ہم بازار لگائیں گے اسی اشیاء پر عوام کو بھرپور ریلیف دیا جائے گا ائر کنڈیشنر خرچے کے لیے مختص رقم سبسیڈی پر خرچ ہوگی واسا ریبنیو کے نشکاری ملازمین کو شو کاؤز نوٹسز نامنزو واسا ملازمین انتظامیہ کے خلاف سراپائی تجاج دفتر میں کام بند کر کے ہرتال واسا پھول یونین سی بی اے اتداران کی قیادت میں مظاہرہ محکمہ کے نشکاری ملازمین کے معاشی قتل کے مترادف ہے افسرہ نبالہ شو کاؤز نوٹسز جاری کر کے مشکلات پیلا کر رہے ہیں مظاہرین کا الزام گروپ لائف انشورنس ملازمین کی مستقلی کا مطالبہ وابدہ ایمپلائز یونین کا احتجاج ملتوی ایم ڈی پیپکو نے پیغام یونین کے ہدیداروں کو بودھ کے روز اسلامباد بلا لیا مطالبہ تسلیم نہ ہوئے تو احتجاج کا دارہ کار بڑھانے کی دھمکی اب رنگ روڈ پر بھی سیف سٹی کی ریڈار پر ہوگا رنگ روڈ پر نصب کیمرے سیف سٹی سے منسلک کرنے کا فیصلہ سیف سٹی آتھارٹی اور کمیشنر کے موین ملاقات میں معاملہ تیپ آگئے دو کروڑ روپے اخراجات آئیں گے مانیٹرنگ کا فیصلہ گاڑی چوری کی بڑھتی وارداتوں کے پیش نظر کیا گیا باہولیاتی آلودگی کو کم کرنے کے لیے عدلیہ اہم کردار ادا کر رہی ہے عدالتیں شہریوں کے بنیادی حقوق کی محافظ ہیں ساپ پانی اور ہوا ہر شہری کا بنیادی حق ہے پنجاب جڈیشل اکیڈمی میں جسٹس جواد حسن کا ججز کولیکچر اینال روڈ پر کنکریٹ کی جگہ لوہے کا پول نصب جام پنجاب کے نئے پیڈیسٹرین پول کا افتتہ پول کی تعمیر پر ستامن لاکھ چالیس ہزار روپے کی لاغت آئی میاں محمود رشید نے کہا کہ شہریوں کی تکلیف کے باعث انگامی بنیادوں پر پول کی تنصیب کی گئی دلوہ کے لیے پول تاحال بند پیدل چلنے والے افراد کے لیے پول کی تعمیر نمکمل ایلڈی نے وزیر ہاؤسنگ سے ادھور منصوبے کا افتتہ کروا دیا امام کعبہ کی لاہور آمد سے قابل انتظام یا متحرک ڈیپٹی کمیشنر سالہ سعید کی زیر صدارت اجلاس ہملے کو صفائی سترائی کے انظامات یقینی بنانے کے ہدای امام کعبہ سول اپریل کو لاہور آئیں گے ٹیکسٹائل انڈسٹری ملکی معیشت پہ ریرکی ہڈی ہے پاکستان میں کپڑوں کی برامدات پنتالیس فیصد ہے کپڑے کی سنت میں چین پہلے پاکستان پندرمین نمبر پر ہے حکومت پانچ سال کے لیے نئی ٹیکسٹائل پالیسی بنائے گی چیئرمنٹ ٹاسک فورس آن ٹیکسٹائل پالیسی ڈاکٹر سلمان شاہ کا ایکسپوسٹر سنٹر میں تقریب سے خطاب یونیورسٹی آف سنٹرل پنجاب میں کوالیٹی آف لائف ایڈوکیشن اینڈ ہیلتھ کے عنوان سے کانفرنس سابق آئی جی پنجاب تاریخ سلیم ڈوگر پروفیسر تلت نصیر پاشا کی وطور مہمان خصوصی شرکت تاریخ سلیم ڈوگر بولے زندگی کو اچھے طریقے سے گزارنا ہے تو اصولوں کو فالو کریں محنت اور لگن ہی کامیابی کا اصل راز ہے تقریب کے اختتام پر مہمانوں کو عزازی شیلڈ سے نواز آ گیا بحریہ ٹاؤن انزامیہ کا ایک اور احسن اقدام انٹرنیشنل اسپتال بحریہ ٹاؤن آرچڈ میں فری مڈیکل کیمپ کا انقاد جگر اور گردے کے امراض میں مقتلا مریضوں کا چیک اپ کیا گیا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کو انکاؤنٹنسی میں جدید معلومات کی فرامی پی سی ہوتل میں انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کی جانب سے ٹکنالوجی اسپر ونگ فیوچر کے عنوان سے کانفرنس چڑیا گھر میں نئے مہمانوں کی آمد بنگالی ٹائگرز کی جوڑی میں اضافہ دو سال کب شیروں کے لیے ٹینڈرز کیا گیا تھا ورلڈ کپ کی چمچماتی ٹرافی کی لاہور میں انٹری شاپنگ مال میں ٹرافی کی مدکھائی کرکٹ دیوانے پر جو شاکن نے ٹرافی کے ساتھ سلفیاں بنا کر حسین لمحات ریکارڈ کیے